بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی نگاہ میں مسلمانوں کے آپس کے روابط بہت اہم ہیں اور اس لیے ایک ایسا جملہ پیغمبر کی زمانے سے رائچ ہے جس میں مسلمانوں کی سلامتی کی دعا کی جاتی ہے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے اور دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا جواب دے سلام کرنا واجب نہیں تھا مگر جواب دینا واجب ہے بہت کم عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں واجب کا ثواب کم ہو اور مستحب کا ثواب زیادہ ہو ورنہ زیادہ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے مستحب کا ثواب کم ہوتا ہے انہی میں سے ایک سلام ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سلام کرنے والے کے لیے ننانویر نیکی ہیں لکھی جاتی ہیں اور جواب دینے والے کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے مگر جواب دینا واجب ہے چاہے سلام کرنے والا کوئی ہو کوئی ہو کا مطلب ہے یہ تو تیہ ہے کہ اگر نوکر مالک کو سلام کر رہا ہے تب بھی مالک پر واجب ہے اور یقیناً مالک اگر نوکر کو سلام کر رہا ہے تو نوکر پر بھی واجب ہے چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہو یا بڑا چھوٹے کو سلام کرے عورت مرد کو سلام کرے یا مرد عورت کو سلام کرے بزرگ بچوں کو سلام کریں یا بچے بزرگوں کو سلام کریں ان تمام مقامات پر جواب دینا واجب ہے بشرتے کہ یہ بچہ ممیز بچہ کہلائے حد تمیز کو پہنچ چکا ہو یعنی اچھے بودی چیزوں کو سمجھنے والا بچہ ہو تو اگر ایسا بچہ بھی کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے اگر بالے غفرات سلام کریں تو یقینا جواب دینا واجب ہے لیکن ممیز بچہ بھی اگر کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا واجب ہے اور اگر کوئی شخص جواب نہیں دیتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا سلام کرنے والے کے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن جواب دینا لازم ہے اگر جواب نہیں دیا تو یہ گناہگار ہوگا چنانچہ راستے میں چلتے ہوئے فقیر بھی اگر ہمیں کوئی سلام کریں تو سلام کا جواب دینا واجب ہے یا مثلا شادی کی تقریب ہو یا ایسی طرح کی کوئی تقریب ہو اور لوگ مبارک بات دیتے مبارک بات دینے کے لئے آ رہے ہوں مگر ساتھ ساتھ مبارک بات کے وہ سلام بھی کہہ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم مثلا وہ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ سو افراد اس طرح سے بار بار کہہ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم تو سو افراد کو الگ الگ ہمیں جواب دینا پڑے گا والیکم سلام والیکم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو اتنا بڑا مجموع ہے کس کس کے سوال کا سلام کا ہم جواب دیں گے نہیں ہر ایک کے سلام کا جواب دینا واجب یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نمازی کو کوئی آ کر سلام کرے اور نمازی کو پتہ چل جائے کہ اس نے مجھے ہی سلام کیا ہے باقی ازگر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام نہیں کیا ہے ہاں اگر باقی ازگر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس نے سلام کیا ہے تو تو وہ جواب دیں گے پھر نمازی جواب نہیں دے گا لیکن نمازی کو اگر سلام کیا ہے مثل فرض کیجئے اکیلے کمرے میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آ کے نمازی کو سلام کر دیا تو نماز کے دوران میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے واجبے کا مطلب کیا ہے ذرا کچھ تبدیلی ہے اس جواب میں وہ یہ ہے یہ بہتر یہ ہے کہ جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ میں جواب دے لیکن عام مسلمان کا طریقہ ایکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بہتر اس کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر انداز سے جواب دے لیکن نمازی بہتر انداز سے جواب نہیں دے سکتا ہے نمازی انہی الفاظ سے جواب دے کہ جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے سلام علیکم جواب میں بھی یہ کہے سلام علیکم بس جو الفاظ اس نے استعمال کی ہیں بہتر یہ کہ وہی الفاظ یہ استعمال کرے اور اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مرد نے سلام کیا ہے ممیز بچے نے سلام کیا ہے یا عورت نے سلام کیا ہے نماز کے دوران بھی ان تمام افراد کو جواب دینا واجب ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو یہ گناہگار ہو گیا نماز کے دوران میں بھی جواب دینا چاہیے تھا نہیں دیا تو یہ گناہگار ہو گیا مگر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی نماز اس کی صحیح ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالیت اللہم صل على محمد وعالیت محمد